اسرائیل کے لیے بہت بڑا دھچکا چھے یرغمال اسرائیلیوں کی لاشیں برامد گازہ سے لیٹ علی شو یوں کے کور اپسوڑ میں آپ تک کو خوش آمدے دو لائک سبسکرائب اور شہر اس کانٹنٹ ہم نے رپورٹنگ جو کر رہے ہیں اسرائیل اور گازہ کے اندر جو جنگ جاری ہے اس کے اوپر اس کو لے کر چوبیس گھنٹے بھی نہیں ابھی گزرے اس رپورٹنگ کو لے کر کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع یواب گلان کے درمیان جو ایک بیسکلی جڑب ہوئی سیز فائر کو لے کر یا لیک آف سیز فائر کو لے کر اور پھر لیڈلپی کوریڈور کو لے کر اس کے چوبیس گھنٹے گزرے جانے کے بعد اس خبر کے اب چھے اسرائیلی جو چھے اکتوبر سات اکتوبر دوہزار دوہزار تئیس کو جن کو ہماس نے پکڑا تھا ان کی لاشیں برانت ہو گئی ہیں اور یہ خبر آ رہی ہے کہ بیسکلی یہ چھے تئیس سے چوبیس سال ان کی عمریں تھیں اور یہ تینوں بیسکلی یہ چھے کے چھے جو تھے یہ ہماس کی کیپٹیوٹی میں تھے اور جو رپورٹنگ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئی ڈی ایف ان تک پہنچنے والی تھی اور پہنچنے صرف چند لمحات پہلے جب ہماس کو پتہ لگا یہ بیسکلی ہاریٹس رپورٹ کر رہا ہے انہوں نے چھے کے چھے یہ جو ہوسٹیجز تھے ان کو مار دیا بہت ہی افسوسناک بات ان کی فیملیز کے لیے obviously گازہ کے اندر جو situation ہے وہ گازہ تک محدود نہیں رہی اب وہ ویسٹ بینک کے اندر بھی پھیل گئی ہے اور اسرائیل جو بربریت گازہ میں کر رہا تھا وہی اب ایک بڑے سکیل کے اوپر ویسٹ بینک اندر پلان کر رہا ہے جنن سے یہ چیز شروع ہو گئی ہے بہت عصر شروع ہوئی ہے جنن ایک refugee camp ہے within ویسٹ بینک جہاں پہ اب یہ اسرائیلی کاروائیوں اور بربریت اس لیول تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اب پورے کے پورے areas کو کھاڑیں گیا اور یہ چیز آکے رکتی ہے بیسکلی نیتنی یاؤ صاحب کے دروازے کے اوپر یا ان کے بیسکلی responsibility جو ہے وہ نیتنی یاؤ صاحب کے اوپر ہے کیونکہ اب یہ چیز رکے گی نہیں اور ان میں سے جو یہ چھے لوگ مرے ہیں ان میں سے ایک جو بندہ تھا ہرش کولبر پولن ان کے ماں باپ دونوں جو Democratic National Convention ہوئی تھی وہاں پہ بھی انہوں نے بولیتے جہاں پہ کمالا حیرس کو نومنیٹ کیا تھا اب یہ چیز اسرائیل تک محدود نہیں رہے گی اب یہ چیز پھیلے گی کیونکہ election سرپے ہیں اور کمالا حیرس نے اپنا پورا جو بھی ہے وہ دعو بھی لگا دی ہے نا کہ اسرائیل کی support کے اندر مگر Democratic Party کے اندر اب ایک جو ایک روش ہے اور اس خبر کے بعد وہ اب ایک آر پکڑ لے گی چیز آپ اندازہ لگا دیں کہ اب پوری machinery state machinery اب ایک pressure ڈالے گی اسرائیل کے اوپر اور نیتنی یاؤ کے اوپر کہ بھئی بھیل کرو بہت ہو گیا تو اب یہ ایک sentimental یعنی seminal moment ہے اکتوبر 7 گیارہ مہینے ہوگے اس بربریت کو اس جہالیت کو continue کرتے ہوئے کوئی end game نہیں ہے inside اور اگر اب دوبارہ occupation کی بات کر رہے ہیں گازہ کی یہ اگر نتنیہ حسار کا plan ہے اس کے بعد یہ چیز رکے گی نہیں اور West Bank کے اندر ایک اور front کھول دیا تو یہ گازہ تک close نہیں ہوگا chapter West Bank کا chapter کس طریقے سے کھول سکتا ہے بہت بڑے issues آ رہے ہیں اب اسرائیل کے لیے اور نیتنیہ حسار کے لیے لگ نہیں رہا کہ وہ بچ پائیں گے اس چنگل سے یہ تو چیز ہو رہی ہے ابھی اسرائیل کے اندر اور یہ جنگ میرے خواہ سے پھیلے گی یہ محتوط نہیں رہے گی دوسری جانب امریکہ کے اندر جس طرح میں ذکر کر رہا تھا پریشر اب بڑے گا Kamala Harris کے اوپر ڈیموکرات ڈیموکرات کے اوپر ٹرم صاحب کا کیا موقف ہوگا اس کے اندر وہ رہا ہم سے بیٹھے میں ایک منان سے پیچھے بیٹھ کے situation کو monitor کر رہے ہیں مگر obviously ان کے لیے بھی پریشانی کا یہ بہت بڑا باعث ہے اچھا گازا کے اندر یو این ایجنسی جس نے جو پولیو ویکسنیشن کا پروسس تھا وہ جاری رکھا ہے وہ شروع کر دیا ہے بیسکلی پہلا آپ یاد رکھیں پہلا کیس بچیس سال کے اندر ایک پولیو کا ایک بچہ دس ماں کا بچہ اس کے اندر کنفرم ہوا یہ اور اس کے بعد یو این حرکت میں آگئی کیونکہ پورا انفرسٹرکچر وارٹر سپلائے سب کچھ دفع کر دیا ایزرائیل نے بمباری سے تو اب یو این کو اندر گھسنا اور اس کے اندر جنگ کی صورتحال کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو مشکل ہیں مگر اندازہ لگائیں کہ اب ایک کیمپین ہے چھے لاکھ چالیس ہزار بچوں کو ویکسنیشن کرنے کی جنگ کی صورتحال میں جو یو این اور ورلڈ ہیلت اور انہوں نے کہا کہ نوے فیصد بچے جو ہیں بلو دی ایج اور ٹین یعنی دس سال سے عمر کے کم کے بچے جو ہیں ان کو ایمیونیزیشن کی اشت ضرورت ہے اور وہ تعداد ہوئی چھے لاکھ چاہیز ہزار جو سرمین سے ذکر کیا جن کو یہ پولیو شورٹس کی اب ضرورت ہوگی کازا کے اندر اور کس طریقے سے یہ چیز کنٹینیو کر سکتے ہیں ہمیں نہیں پتا مگر یونائیٹڈ نیشنز آبیسلی یہ ایک کرے گی تو ایک ایفرٹ اٹیمپٹ تو کرے گی کہ ڈسپائیٹ ایویٹھنگ کچھ نہ کچھ وہاں پہ اس سٹیویشن کو اڈریس کیا جائے بہت ہی ڈیفکل ڈیفکل سٹیویشن او سرکمسٹانسز ایک طرف یو این کے لیے مگر جو کازا کے اندر لوگ ہیں ان سے تعداد تو نہیں ہو سکتے جو بچے ہیں ان کا ٹراما لے کر یہ چیز بہت ہی ڈیفکل ہے اچھا یہ تو ہو گئی میڈلیز کی بات دوسری جانب یوکرین کے اندر رشیہ بہت ایڈوانس کر رہا ہے دونباس کے ایڈیا کے اندر اور اب انہوں نے ایک سٹیٹیجک ٹاؤن ہے وہاں پہ ادھر جس ایو کلومیٹرز اوے اور یوکرین کی جو فورسز ہیں وہ وہ وہاں سے دوڑ ہیں نہ صرف فورسز دوڑ ہیں بلکہ جو لوگ ہیں وہ پیک اپ کر کے نقل مکانی کر رہے ہیں تو وہاں بھی بھی سٹیٹیویشن ڈیفنیٹلی امریکہ کی اور امریکہ کے جو ایک پراکسی آپ کہہ لیں all are under pressure there as well اس کے اوپل بھی نگاہ رکھیں گے دیکھتے ہیں کیا ہوتا انشاءاللہ اس خبر کو لے کر آپ کے لیے مگر definitely لابنی پوتن کے لیے ایک بہت ہی اہم success وہاں پہ at a time کے وہاں پہ وہ اپنے ملک کے اندر بیل گوراپ کے اندرہ نے دیکھا بمباری سہریں آٹلری شہلنگ ہو رہی ہے اچھا پوتن صاحب اب جا رہے ہیں منگولیا اور یکرین نے منگولیا سے ریکویسٹ کیے کہ جی ان کے خلاف تو انٹرپول کے وارنٹ ہیں گے تو آپ ان کو ریش کریں بڑی بات دیکھا جائے گا کون اس کو ریش کرتا ہے کب جا کے مگر لگ تو نہیں رہا کہ پوتن صاحب کو اتنی ہسانی سے کوئی بھی پکڑ پائے گا یکرین جو باتیں کر رہا ہے وہ کرتا رہا ہے مگر ایک بہت امپورٹن ٹیپ ٹرپ آرہی پوتن صاحب کے لیے وہ جا رہیں گے مونگولیا بہت ریسورٹس رچ بھی ہے رشیہ کے پاس اتنی بھی ریسورٹس ہیں اور مونگولیا ایک طریقے سے چائنا کے آربٹ میں آتا ہے مگر اب چائنا اور رشیہ کے تعلقات اچھے ہو گئے تو ان کو پوتن صاحب کو نواز جا رہا ہے زیادہ ممالک نہیں جہا پوتن صاحب جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے لئے بھی انٹرپول کے وارنٹ مگر یہ ٹرپ ان کے لئے ایک طریقے سے ویلکم ہوگی اور ایم شور ہی سکھو لک فور روڈ تو دیس پائید کہ اکرین کی کوشش ان کو ریس کر دیا جائے 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 خیر انیوییز انٹرنیٹ خبروں کو لے کر فیلال اتنا ہی آپ خیاب رکھیے گا دو like subscribe and share this content انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی take care